دنیا بھر میں سات اپریل کو صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے عوام الناس کو خاص طور پر اس مرز سے بچاؤ کی آگاہی فراہم کی جاتی ہے جس سے متعلق تشویش بڑھ رہی ہو زیابت اس کا عرضہ اس وقت دنیا بھر میں نہایت تیزی سے پھیل رہا ہے اسی لئے عالمی دارہ صحت نے دنیا کی توجہ زیابت اس پر مرکوز کی ہے اس طرح ڈائیبیٹیز کو ترجیح دی گئی ہے اس لئے کیونکہ ڈائیبیٹیز بہت تیزی سے ہمارے ملک میں دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اس لئے اس کی امپورٹنس کافی زیادہ ہے یہ جاننے کی کہ یہ بیماری کیا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے پاکستان میں ہر دس میں سے ایک شخص ڈائیبیٹک ہے اور بلکہ اب جو ریسنٹ آئیں اس میں تو یہ ہے کہ اگر اگر ایک خاندان میں ایک شخص ضرور ہوگا جو زیابت اس سے متاثر ہوگا زیابت اس تیزی سے عام ہوتا مرز ہے جسے ایک خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ بیماری کئی امراض کا باعث بنتی ہے پچیس فیصد افراد کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ زیابت اس کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان زیابت اس کی عالمی درجہ بندی میں ساتھویں نمبر پر ہے اور ستر لاکھ سے زائد پاکستانی اس مرز میں مبتلا ہیں شگر ہے وہ سب بیماریوں کی ماں ہے اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر خاندان میں شادیاں بہت کی جاتی ہیں جو کہ بہت بری وجہ ہے پاکستان میں شگر کے پھیلنے کی دوسری یہاں پر ایڈوکیشن نہیں ہے اویرنس نہیں ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اگاہی نہیں ہے لوگوں کو معمول سے زیادہ پیاس لگنا بار بار ٹوائلٹ جانا وزن میں کمی کمزوری بھوک اور تھکاوٹ کا احساس چڑچڑاپن بینائی میں دھندلاہٹ زخم بھرنے میں تاخیر یا پھر پیروں میں جھن جناہٹ ایسی علامات ہیں جن کا مطلب ہے آپ کو شگر ٹیسٹ کروا لینی چاہیے مائرین کے مطابق زیادہ تیس کے موزی موز پر کابو پانے کی کوششوں میں تیزی نہ لائی گئی تو دوہزار تیس تک پاکستان عالمی درجہ بندی میں ساتھویں سے چوتھے نمبر پر آ جائے گا کیمرمین تاہر مغل کے ساتھ شرجیل خواجرہ اسلام آباد اب تک